السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر دورِ ترجمہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرمائے اور کوششوں کو کاوششوں کو شرف قبولیت سے نوازیں چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے پہلی سورہ ہے سورة الفاتحہ قرآن مجید میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کل کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اس میں سب سے پہلی سورہ ہے سورت الفاتحہ فاتحہ مانے اوپننگ سورہ یہ ایک لحاظ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا مانگنا سکھایا کہ دعا کیسے مانگا جاتا ہے اور کس طرح مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے تمہاری سب سے اصل ضرورت کیا ہے یہ سات آیتوں پہ مشتمل یہ سورہ ہے اور اس کے اندازہ آپ لگائیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پورا قرآن آپ تلاوت کرنے نماز میں لیکن اگر آپ سورت الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوں اور اگر آپ جہاں نماز میں یعنی قیام میں صورت فاتحہ پڑھ لیں اور بقیہ کچھ نہ پڑھیں تو بھی این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لیں اگر آپ سورتیں وغیرہ بھی ملائیں گے تو اور اچھی بات ہی لیکن یہ سمجھیں کہ ریڈ لائن ہے نماز کے شرف یا قبولیت کے لئے بلکہ ایک حدیث کے مطابق حدیث قدسی کو مطابق تو سورت فاتحہ ہی کوئی نماز کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں قسمت السلاة بینی و بین عبدی میں نے نماز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عم الدین ایعہ کا نام ہو جو یہ جو ہے آدھا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور آدھا وہ بندوں کے لئے تو سورت فاتحہ کو ڈیوائیڈ کر کے بتائے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اس لحاظ سے یہ بہت عظیم سورہ ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنا سکھایا ہے دعا کیسے مانگی کرتا ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے اس لحاظ سے چلی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس میں کل ساتھ آیتیں ہیں اور ایک رکو پر مشتمل ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آئسک ریفیوج میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کس سے؟ شیطان مردوس سے یعنی شیطان مردوس سے بچنے کے لئے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کیونکہ قرآن کا یہ پروٹوکول ہے کہ فائزہ قرآت القرآن فستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ہر کام جو ہے اگر نیک کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رہیم in the name of Allah the most beneficial the most merciful تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے لیکن قرآن جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ جو ہے پروٹوکول ہے تو اس کو آغاز سے پہلے عوض باللہ پڑھنا چاہیے شیطان سے جو ہے پہلے اپنا آپ کو پناہ مانگ دینا چاہیے کیونکہ اصل میں جو ہے قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ شیطان سے جنگ جیتنے کا راستہ بتاتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح ہم خدا کی نگاہ میں ناکام ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی ہم برباد کریں لیکن رحمان چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کے بجائے کامیابی کے راستے پہ آئے تو وہ کامیابی کا راستہ بتاتا ہے قرآن کے ذریعے تو سب سے پہلے سب سے بڑا دشمن سے پناہ جو مانگنے کے لئے بتایا گیا اب یہ دیکھیں تو حمد میں شکر بھی ہے کل حمد کل شکر کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے جو رب العالمین کل جہاں کا پروردگار ہے پالنہار ہے تو آپ سمجھے کہ یہ اصل امتحان جو اللہ نے لیا ہے وہ کس چیز کا لیا ہے شکر اور ناشکری کا کہ کون ہمارا کھاتا ہے اور گن کس کا گاتا ہے ہمارا کھاتا ہے اور ہمارا ہی گن گاتا ہے تو وہ ہمارا بندہ ہے اور مزید ہم نوازتے چلے جائیں لیکن اگر ہمارا کھائے گن کسی اور کا گائے تو وہ ناشکرہ ہے اس کو پنشمنٹ دینی چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی انسان اس کی دو چیز صحیح ہے عقل سلیم ہے اور فطرت صحیح ہے تو پھر اس کے موں سے یہی بات انکلے کے الحمدللہ رب العالمین کسی بھی نعمت پر پھر اگلی آیت کیا ہے الرحمن الرحیم وہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ اس کی جہاں اُبھری ہوئی صفت کیا ہے رحمان ہے رحیم رحمان یعنی اس کی رحمت جوش مار رہی ہے رحیم اس کی رحمت ہمیشہ قائم و دائم لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا بھی مالک ہے بدلی کے دن کا مالک ہے بادشاہ ہے بدلی کے دن مطلب قیامت کے دن مالک ہے اس کے وجہ سے جہاں ہم لوگوں کو صحیح راستہ اپنانا لازم ہے اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہاں وہ بدلہ جہاں پانی کو امید نہ ہوتی تو دنیا میں لوگ جیسے زندگی گزارتے ہیں گزار سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب العالمین ہی نہیں ہے وہ رحمان رحیم ہی نہیں ہے بلکہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے تو بدلے کے دن میں اچھا بدلہ چاہیے تو پھر جہاں ہمیں رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پڑے گا تو یہاں تک جہاں یہ سمجھے کہ جس کی فطرس صحیح ہے عقل سلیم ہے تو وہ خود بخود جہاں کوئی بتائے نہ بتائے وہ تین بات ہے تو یہ ضرور مانے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایاکا نعبدو اے لا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تس سے ہی مدد چاہتے ہیں یہ عبادت ہے یعنی وہاں پر شکر گزاری الحمدللہ رب العالمین کھانا کھائے کس کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي اَتْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجْعَالَنَا مَنَا لیکن اب بقیہ زندگی میں کیا کریں گے عبادت کس کی کریں گے ایاکا نا صرف تیری ہی عبادت کریں گے یہ نہیں کہ تیری عبادت کریں گے صرف تیری ہی یعنی تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کے عبادت نہیں کریں اور عبادت کسے کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے عبادت اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو کرنے کے لئے کہا ہے وہ کیجئے جس سے بنا کیا ہے مان جائیے تو اسی کا نام عبادت ہے تو یہ جو ہے یہاں تک سمجھیں تاڑھے تین آیتیں جہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے مطابق فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہاں پہ دیکھیں ہر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نابد اب یہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندوں کے لئے ہیں اب بندوں نے جو مانگا ہم نے دیا وہ کیا ہے اب کس چیز کی مدد چاہتے ہیں ہر معاملے میں زندگی میں جو بھی ضرورت ہے وہ تو صحیح مدد چاہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں شیطان کے چنگل سے کیسے بچیں گے اور پھر نمبر دو جو دین کے تقاضے ہیں اس کو فلفل کرنے میں جو مدد کی ضرورت ہے وہ ہم تس سے ہی چاہتے ہیں یعنی تیرے دین کی نمائندگی کرنے کے لئے تیری مدد کی ضرورت ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم تیری مدد کے بغیر اس کو نہیں نکھا پائیں تو آپ اگر بڑا کوئی ٹارگٹ دے دیا ہے تو آپ اسے مدد مانگ لیجی تو ایہا گنستین اے اللہ تس سے ہی مدد چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجی جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ ہے ایک سام ساتھ پر رکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھیں یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہ تو تینوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی یہ کل تعریف کس کے لئے ہے رب العالمین کے یہ لئے ہے جو رحمان ہے رحیم ہے مالکی یوم الدین اور یہ آپ کا اقرار ہے کہ یا تناب دو جب رب العالمین اللہ ہے رحمان ہے وہی ہے رحیم وہی ہے مالکی یوم الدین ہے تو صرف اسی کے بات ہم کریں اب یہاں تک سمجھے کہ آدمی مومن بن گیا یہ جو نہیں کرتا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ سمجھے کہ وہ کافر ہے لیکن جو یہ کام کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ مومن ہے اب یہاں سوئیہ کا نستعین سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر جو ہے دو کٹیگری ہے آپ اے میں ہیں یا بی میں ہیں آپ مومن ہیں یا کافر ہیں تو اگر یہ مانتے ہیں عقل کے مطابق فطرت کے مطابق تو آپ مومن ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو کافر ہیں لیکن ماننے کے بعد آپ پر کچھ ایڈیشنل جو ہے ذمہ داری آجاتی ہے یہ خاص طور سے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کب ڈالا ماننے والوں کے جب انسانیت میں جہاں تھوڑی سی ترقی ہوئی اور انسان مل جل کر کے رہنا زندگی شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو ہمارے اوپر ایمان لانے والے بندے ہیں یعنی مومن بندے وہ اجتماعی معاملات میں ہمارے دین کی جو ہے نمائندگی کریں وہ ریپریزنٹیٹیف آف گوڈ آن ارث بننے کی کوشش کریں تو اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو ایک امت بنا کر کے پیش کیا گیا بقیہ تمام انسانوں پر آپ کو جک پوری کریں شہادت الالناس کی ذمہ داری ادا کریں پھر وہ جب نہیں نبھا پائے تو پھر نصارہ کو لائے گیا بنی اسرائیل بھی اور وہ بھی جب نہیں صحیح سے نبھا پائے تب ایک ار نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فارم کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو تھے قوم نوح قوم عاد کے لوگ جو ہے قوم سمود وغیرے ان پر ذمہ داری یہ تھی کہ آپ انفرادی لحاظ سے اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا بیڑا پار ہے آپ کامیاب ہیں اجتماعی ذمہ داری ان پر نہیں تھے بس آپ نبی کا ساتھ دیجئے اور انفرادی لحاظ سے آپ جو ہے وہ مومن بن کے رہیے شکر گزاری کیجئے اور اللہ ہی کے بات کیجئے شرک سے اجتناب کیجئے لیکن جب اجتماعیت کا دور دور آیا انسان جہاں تمدنی وجود شکل اختیار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ مل جل کر کے ایک امت بنیں گے امت بن کر کے ہمارے دین کی نمائندگی کریں گے جس کو جہاں قرآنی ٹرم میں کہا جاتا ہے خلافت خلافت کی ذمہ داری ادا کریں اب اس کے لئے یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے یہی خلافت کی ذمہ داری یا پھر نیابت کی جو ذمہ داری ہے یہی چیز جو ہے نہ یہود صحیح سے ادا کر پائے نہ نصارہ ادا کر پائے جس کے وجہ سے من جملہ ان دونوں کو معذول کر دیا گیا اور نئی امت کو لائے گیا کہ مومن تو رہنا ہے لیکن مومن کے ساتھ آپ کو نیابت کی بھی ذمہ داری ادا کرنی یہاں پہ دیکھیں قرآن کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ بس سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو حج کر لو زکاة دے دو اچھے اخلاق رکھو اور ہمارا بیڑا پار ہے استعمائی زندگی سے ہمیں کوئی لینا ہی دینا نہیں لیکن نہیں جب انسانی تمدنی زندگی ترقی کر گئی اور انفرادی زندگی سکڑ گئی اور استعمائی زندگی پھیل گئی تو اسی وقت اللہ تعالی نے کہا کہ اب استعمائی معاملات میں ہمارے دین کی نمائندگی کون کرے گا تو ہمارے مومن بندے ہی کریں جیسے میں ایک ایزامپل سے بتاتا ہوں آپ اگر چائنہ میں وہاں جوب کرتے ہیں ایک ایسی کمپنی ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی وہاں چلے گئے لیکن آپ سنگل وہاں پر مسلمان ہیں اور کوئی نہیں ہیں ہوتل میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے کلیک وغیرے ہیں ہزاروں کی دادات میں تو اگر آپ میری آپ سے ملکات ہوگی تو میں کیا پوچھوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں آپ بولیں گا ہاں پڑھتے ہیں کیونکہ میں ہوتل میں اکیلا ہوں پڑھ لیتا ہوں تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کہاں پر پڑھتے ہیں پورے کیمپس میں میں اکیلا مسلمان ہوں تو روم میں ہی پڑھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ مسلمان کے بستی میں رہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں آپ کہاں پڑھتے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کہاں پر پڑھتے ہیں گھر پر پڑھتے ہیں یا مسلمان پڑھتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ میں گھر میں پڑھتا ہوں تو آپ مجرم ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمانوں کی بستی میں ہیں استعمائی زندگی سے آپ کا تعلق ہے مسلمانوں کی بستی میں آپ کے تحفظ حاصل ہے مسلمانوں کی جانب سے اور آپ جہاں استعمائی معاملات میں مسجد نہیں آتے ہیں جمعہ کے لئے آپ جہاں مسجد نہیں آتے ہیں آپ مجرم ہوں گے کی نہیں ہوں گے اب یہ دیکھیں کنڈیشن بدلنے سے تقاضے بدل لے کی نہیں بدلنے اسی طرح سے انسانیت جب جہاں سٹارٹنگ پریڈ میں تھی اور انفرادی ہی بول پالا تھا استعمائی زندگی کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا تو اس وجہ صرف ایمان کا تقاضہ تھا لیکن جب استعمائیت کے زندگی آگئی تو استعمائی معاملات میں دین کی نمائندگی کون کرے گا ریپریزنٹیٹیف آف گارڈ ان ارث کون ہوگا اللہ تعالی نے کہا ہمارے یہی ایمان لانے والے بندے ہوں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس کو چنا پہلے بنی اسرائیل کو چنا اور جب تک ارہو نے اس کو اچھے سے نبھایا تو انہی کو سرفراز کیا لیکن جب یہ لوگ مس ریپریزنٹیشن کرنا شروع کر دئیے تو پھر ان کو معذول کر کے نئی امت لائے تو یہ امت محمدیہ جو ہے یہ نئی امت ہے تو وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ عبادت کچھ بھی کرتی تھی اصل میں یہ خلافت کا تقاضے جو ہے وہ صحیح سے نہیں نبھا پا رہی جس کے وجہ سے یہ لو راندے درگاہ آپ یہاں سے آپ پڑھیں دیکھیں وَيَّا قَنَسْتَعِدْ اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اَلَّا ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ کیا ہے افرات و تفرید سے بچنے والا راستہ افرات و تفرید سے راستہ بچنے والا کیا ہے کہ ہم جو دین کے نمائندگی کریں گے تو اس میں دو راستے آتے ہیں ایک ترک دنیا کا راستہ آجاتا ہے کبھی اور ایک غرق دنیا کا راستہ آجاتا ہے یہود جو ہے دنیا میں غرق ہو گئے اور یہ تقاضے کو چھوڑ دی اور نصارہ جو ہے اسی تقاضے کو ادا کرنے کے لئے ترک دنیا کا شکار ہو گئے دنیا ہی چھوڑ دی تو دونوں راندے درگاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ داری آئی ہے تو اس پر ہم تیری مدد چاہتے ہیں اب وہ مدد کیا ہے کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا تو اب یہاں پر دیکھئے کہ یہاں تک یہ سرات مستقیم تو ہوئی کیا تھا کوئی آدمی بول لہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل شکر اللہ کا ہے جو رب العالمین ہے جو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین ہے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں تو یہ سرات مستقیم نہیں ہیں تو جب یہ بندہ جہاں اللہ ہی کا گنگ آتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو پھر اب یہ اور کیا ہدایت چاہ رہا ہے کہ مومن بننے کے بعد جو ایڈیشنل ذمہ داری آئی ہے خلافت کی ذمہ داری جو آئی ہے نیابت کی ذمہ داری جو آئی ہے ریپریزنٹیٹیف آف گوڈ کی جو ذمہ داری آئی ہے شہادت اللہ ناس کی جو ذمہ داری آئی ہے وہ کیسے ہم ادا کریں اس کے لیے جہاں وہ ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ تعالیٰ ہی سے یہ اللہ ہی نے یہ ذمہ داری ڈالا ہے تو اللہ ہی اس کے سامنے وہ گڑ گڑا کر کے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سرات مستقیم دکھا کیسا فرانت اللذین آنمت علیہ وہ راستہ جن پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نواز آئے اغیر المغزوب علیہم ولزالین اور اس راستے سے بچا جس پر تیرا غزب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے تب اس میں اشارہ کون ہے اشارہ یہ ہے کہ مغزوب علیہ جو دنیا میں غرق ہو گئے یعنی یہود اور جو دنیا ہی چھوڑ دیئے ترکے دنیا کے شکار ہو گئے یعنی نصارہ کہ نہ ہمیں یہود کا راستہ چاہیے نہ نصارہ کا چاہیے بلکہ منعم علیہ کا راستہ چاہیے یعنی جن سے آپ خوش ہوئے اور آپ نے ان کو انام دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جیسے علیہ السلام کے حواری یہ ان لو تو یہاں پر آپ قرآن کا جو ہے اصل میں سمجھے کہ مطالبہ کیا سامنے آیا قرآن پڑھنے والوں سے مطالبہ ہی آیا کہ اصل میں تمہارے سامنے جو ٹینشن ہے وہ یہ عبادت والا ٹینشن کم ہے یہ تو سمجھو کہ تم صرف عقل سلیم ہے اور فطرت سلیم تو تم اپنے آپ کوئی سمجھائے نہ سمجھائے کوئی بتائے نہ بتائے یہاں تک ایٹومیٹک پہنچ جاؤ اللہ یہ کہ تمہارے عقل پرورٹڈ ہو جائے فطرت گڑھ بڑھ جائے پرابلم یہاں پہ ہے یہ تم کو مدد کے بغیر نہیں ملکتا ہے یہ جو ذمہ داری ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی اسکول کے پرنسپل بنا دیا جائے تو آپ منیجمنٹ سے بولیں گے نہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کا قائدہ قانون کیا ہے کیسے ہم کام کریں تو ویسے یہاں پر یہ جو ذمہ داری ہے شہادت اللہ ناس کی کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو اب بقیہ تمام انسانوں تو پہنچانا ہے جو کام انفرادی زندگی میں انبیاء کرام کرتے تھے اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اب یہ امت ملجل کر کے کرے گی تو کیسے کرے گی اس کے لئے قائدہ قانون کیا ہوں گے حصول الزوابت کیا ہوں گے اللہ تو بتا کیونکہ میں دیکھا دو دو امت جہاں وہ اس میں ناکام ہو گئی اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ ویہا کا نستعین اللہ تس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہمیں آپ صراط مستقید بلکل سیدھا راستہ بتا جس پر ہم چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں جاتا ہے کہ تجھ تک پہنچ جائیں چاہے وہ اس میں کچھ بھی قربانی دینی پڑے ہم تیار ہیں اس کے لئے جان کے امال کے کچھ بھی چیوز کی لیکن راستہ معلوم ہونا چاہی یہ آپ سمجھ جائیں اب اس کے بعد پورا قرآن مجید وہ اسی سور فاتحہ کا جواب ہے یعنی اس کا بھی جواب ہے یا گنابت تک اور اس کا اصل جواب ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا یہ سور بقرہ میں اور سور آل عمران میں یہ دونوں کیوں ناکام اللہ تعالی ان دونوں کو کیوں مام اس پر کیوں غزم نازل ہوا اور یہ کیوں گمراہ ہو ان کی کیا غلطی تھی کیا کوتا ہی تھی کیا ناکامی تھی یہ ایک ایک کر کے اللہ تعالی اوپن کرے گا سور بقرہ میں خاص طور سے یہود کا اللہ تعالی اوپن کرے گا آدھے سور بقرہ میں اور آدھے سور آل عمران میں نصارہ کی جو ہے کمی کو کوتا ہی کو زلالت کو اوپن کرے گا ان دونوں کی زلالت کے جو ہے آئینے میں امت مسلمہ کو جو ہے ایڈوکیٹ کیا جائے گا وہی غلطی مد دھورا دینا جو یہ انہوں دھورا دینا ونہ تم لوگ بھی راندے درگاہ ہو جاؤں تو آپ سمجھ جائے گا کہ سور بقرہ جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے تو کس نیت سے پڑھیں گے کیا چیز سامنے رکھ کے پڑھیں گے کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے وہ کون سی اجتماعی ذمہ داری تھی جس کو یہود نہیں ادا کیے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب نازل ہو گیا وہ کون سی اجتماعی ذمہ داری تھی جو نصارہ لوگ صحیح سے نہیں نبا پائے چاہنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راندے درگاہ کر دیا اور نئی امت کو لیکھ کر دیا تو اس نیت سے ہم لوگ سور بقرہ پہلے پڑھیں گے پھر سور آل عمران تو انشاءاللہ جائے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم سور بقرہ شروع کریں گے اور وہ چالیس رکو پر مشتمیل ہے اور سمجھے کہ اس میں یہ چالیس چالیس رکو ہیں اس میں دو سو چھاسی آیا تو کافی طویل ترین صورتیں ہیں صورت ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جہاں غلطی کو جہاں اُبھار دیا ہے یہ ہو کہ تمہارا یہ جمتہ تمہارا یہ جمتہ یہ یہاں پہ غلطی کیے یہاں پہ غلطی کیے یہاں پہ کیے یہاں پہ کیے یہاں پہ کیے یہاں دس رکو لگا تار اللہ تعالیٰ نے بتایا مو بند کر دیا بولنے کے لائک میں بات کرنے کے قابل نہیں ہمارے اتنے احسان آپ سے تمہارے ہوئے لیکن تم نے مس ریپریزنٹیشن کیا ہمارے دین کو بدنام کر دیا ہم نے تم کو سسپنڈ کر دیا اور پھر جہاں اسی کے ڈانڈ پٹ میں نئی امت کو جہاں آئینہ بھی دکھا دیا کہ بیٹی ری بیٹی بہو تو بھی سن لے جیسے نئی نویلی بہو آتی ہے تو اس کو کوئی جی قائدہ کام بتانا رہتا ہے تو تحضیب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں اشارہ ہم اپنی بیٹیوں کو ڈانڈ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ صبح صبح سب لوگ اٹھتے ہیں تم کو بھی اٹھنا ہوگا تو بیٹی کو ڈانڈ کر کے میسیج پہوک دینا رہتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ڈانڈ پٹ شروع ہوگی پہلے دو رکوں میں یہاں پر سورہ بکرہ میں بھی تین طرح کے لوگ کا ذکر آئے گا منعم علیہ کا ان پہ انام ہوا وہ کون لوگ ہیں اور مغزوب کون ہیں اور زالین کون ہیں وہ میں اس امت میں مغزوب کون ہیں اس امت کے زالین کون ہیں اس امت کے منعم کون ہیں وہ میں انشاءاللہ سورہ بکرہ میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اب اکیہ پوری امت میں جہاں وہ مغزوب کون ہیں یہود اور زالین کون ہیں نصار تو چلیئے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اب نیکسٹ ویڈیو شروع کر